اسلام علیکم پیارے دوستو جی میں تارک عباس اور آج ہم بات کریں گے فینسی ریبٹ کے اوپر فینسی میں آپ کے جو بیڈ پرپس کی بریڈ ہے اور جو اول کی ہے وہ بھی آ جاتی ہے اچھے جی میں ان تمام دوستو سے ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے گر میں یا انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں فارم بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے ریبٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ آگے سیل کرتے ہیں ان تمام دوستو سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس بچے آتے ہیں خرگوش کی بنیز آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کبھی بھی جو ایک یا ڈیڑھ مہینے کے بچے ہیں وہ کبھی بھی سیل نہ کریں اگر آپ اس کو سیل کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ تو ہو جاتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے خریدنے والے کا اور جو بچے جو خرگوش کے بچے ہیں جو فینسی ریبٹ کے بچے ہیں اس میں جو خریدنے والے لوگ ہیں اس میں 90% لوگ جو خریدنے والے ہیں وہ نیو فارمر ہی ہیں تو ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس میں کونسا علاج ان کیلئے کرنا چاہیے اور اس کا جو فیڈ ہے وہ کب اور کیسے چینج کرنا چاہیے جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا بیمار نہیں بھی ہوتے تو کونسے اج میں کونسی ان کو فیڈ دینی چاہیے چارہ دینا چاہیے دانہ دینا چاہیے وہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جب وہ ریبٹ ان کے پاس پہنچتے ہیں ایک کے کر کے ان کے ریبٹ مر جاتے ہیں اور وہ دس لوگوں کو اور بھی منع کرتے ہیں کہ جی میں نے تو نقصان کر دیا ہے آپ اس طرف نہ تو اس لئے میں جتنے بھی دوست ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا جو خرگوش سیل کرنے والے ہیں کہ کوشش کیا کرے کہ کم سے کم ٹو منت پلس مطلب ٹو منت پلس میں آپ کے ڈھائی مہینے کی بھی ہو جاتے ہیں اور تین مہینے کی بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ سوچے آپ فارمر ہو تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ ابھی جو ریٹ چل رہا ہے انگورہ کا تقریباً سات آٹھ ہزار سیلے کے دس ہزار روپے پہ جو بنیس کا ریٹ ہے جو بچوں کا ریٹ ہے وہ چل رہا ہے وائٹ کلر میں بلیک یا گولڈم میں اس سے تھوڑا سا کم ہے تو اگر وہ آپ اتنے پرائس میں سیل کرتے ہیں ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بچے اور اگر آپ اس کو کم سے کم ڈھائی یا تین مہینے رکھتے ہو تو وہ آپ کا پندرہ سولہ ہزار روپے میں چلا جاتا ہے ریٹ تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ ریوٹس رکھنے والے ہیں آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین روپے یا چار روپے اگر آپ بہت اچھا فیڈ اور کھانا دیتے ہو ریوٹ کو تو چار روپے پر ڈے آپ کا خرچہ ہوتا ہے تو جو آپ ایک یا ڈیڑھ مہینہ ایکسرا رکھتے ہو تو زیادہ سی زیادہ دو اٹھائی سو یا تین سو روپے آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں تو فائدہ دونوں کو اس میں ہو جاتا ہے تو میں جتنے بھی فارمرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹو منٹ پلس کے بنیز جو ہے وہ سیل کیا کرے اور جو ہے اس طرح کے نہ کیا کرے کیونکہ جو خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں بچارے نیو فارمرز جو ہوتے ہیں پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اچھا اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی ان دوستوں کیلئے آئی تنک اس کا نام تھا خرگوش خریدنے سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ ریبٹ انہی لوگوں سے خریدے کہ جن کو توڑا بہت مطلب میں زیادہ نہیں کہوں گا کہ ان کو توڑا بہت یہ پتا ہو کہ جب خرگوش کو موشن لگتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے ڈائریا ہوتا ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے یا وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا میڈیسن اور کھون سا کھانا پینہ دینا چاہیے اٹلیس ان کو اتنا پتا ہو تو ان سے ریبٹس خریدے اور اگر ان کو نہیں پتا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور سیکھنے میں کوئی شرم بھی نہیں ہے آپ لوگ سیکھیں آپ بھی تو آپ لوگوں کے پاس ورڈس اپ گروپ ہے یوٹیوب ہے تو وہاں سے آپ ساری چیزوں جو ہے وہ سیکھ سکتے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی سے ریبٹ خریدتے ہیں خرگوش خریدتے ہیں وہ کسی بھی عمر کے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ انہوں نے اس خرگوش کو کس طریقے سے رکھا ہے یا وہ کس طریقے سے ان کو فود دیتا تھا کتنا فود دیتا تھا اور کیا چیز کھانے میں دیتا تھا تو یہ چیزیں بہت زیادہ لازمی ہیں اور جو چیزیں وہ کھانے میں دیتا تھا تو کوشش کیجئے گا کہ پندرہ بیس دن کا خوراگ بھی جو ہے آپ ان سے خرید لیا کریں یا لے لیا کریں وہ آہستہ آہستہ اپنا فود بھی دے دیا کریں جس پہ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دے دیا کریں تو اس کا جو آپ کا خرگوش ہے وہ بیمار بھی نہیں ہوگا کمزور بھی نہیں ہوگا اور پھر جس طریقے کا آپ اس کو فود دینا چاہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اس فود پہ بھی آ جائے گا یہ چیزیں لازمی کوشش کیا کریں کہ اس کو سیکھیں اس کے علاوہ جناب جو پانی کا ایشو ہوتا ہے کہ کچھ ریپٹ جو ہے بلکل پانی نہیں پیتے وہ بیمار جلدی ہو زیادے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے ریپٹ کو جو ہے تلیہ ہے وہ نہیں دیتے صرف انہوں نے گرین گاس پہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو گرین گاس میں جتنی پانی کی مقدار ہوتی ہے ان کی پیاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو دوائی نہیں دے سکتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دوائی ہم پانی میں ان کے لئے ڈالتے ہیں تو زائر سے باتیں وہ تو پانی پیتے نہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں زبردستی زبردستی کیسے کہ ہم سرنج بر کے ان کے موہ میں ڈال دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب انہوں نے سرنج بر کے ان کے موں میں دیا ہے تو وہ پانی ان کے ناک سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہی وہ ریبٹ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کا سانس بند ہو جاتا ہے تو اس لئے کوشش کیجئے کہ دونوں چیزیں جو ہے آپ اس کو ترتیب سے دے دیا کریں ڈرائی فیڈ بھی اور جو ہے یہ ہر آگاز بھی ہے یہ بھی تو یہ موسم ابھی جو چینج ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوشش کیجئے گا میرے ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے بتایا تھا بدلتے ہیں موسم میں آپ اپنے ریبٹ کو کیسے پر رکھ سکتے ہیں اور کیا اہتیاتی تدابیر ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی جو فیبری میں جا کے موسم چینج ہونے والا ہے تو اس ویڈیو سے جو ہے آپ دوستوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ کچھ ٹپس تھے ریبٹ خریدنے کے اور کس ایج میں آپ خریدیں اور جو بیچنے والے ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کم سے کم آپ دوست جو ہے ٹو منت پلس کی جو ریبٹ ہیں وہ سیل کر دیا کریں تو انشاءاللہ جب ہم اور لوگوں کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہوگا لقصان نہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ریبٹ فارمنگ کی طرف آئیں گے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کچھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ